آج کے اس کلاس میں متعلق کریں گے بچوں ہماری در ایسی کتاب قیابان اردو کے سبق نمبر تین کا جس کا عنوان ہے آب زلال آب زلال یعنی صاف و شفاف پانی پانی کے بارے میں یہ نظم لکھی ہے اسماعیل میریٹی نے اس نظم کو لکھا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں پانی کی خوبیاں بیان کی ہیں پانی کی تاثیر بیان کی ہیں اور پانی کس طرح سے اس دنیا میں آیا ہے اور کس طرح سے اس دنیا میں پانی کی روانگی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بہت دوچسپ انداز میں آپ نے بیانی کی ہے سبق کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے کے اندر ہم جو شاعر ہیں اسماعیل میریٹی ان کے حوالے سے بات کریں گے ان کی طرز تحریر کی خصوصیات اور کلام کی کیا کیا خاصیت رہتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں ہم نظم آب زلال کا مطالعہ کریں گے اور تیسرے حصے میں ہم سوالات کی مش کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ اسماعیل میریٹی کا تار روف بچوں اسماعیل میریٹی اردو عدب کی بہت عظیم شخصیت ہیں بچوں کے شاعر کے نام سے آپ کو جانا جاتا تھا بچوں کے لیے آپ نے بہت خوبصورت نظمیں لکھیں آپ کی درس کے لیے بچوں کے درسی کتابوں کے لیے بھی آپ نے نظمیں لکھیں اور اصلاحہ کے لیے بھی آپ نے نظمیں لکھیں بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے لیکن آپ صرف بچوں تک ہی محدود نہیں رکھیں نہیں رہے ہیں آپ نے بڑوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں اور بہت خوبصورت نظمیں آپ نے ہر طبقے کے لیے لکھی ہیں جب ہماری پہلی جنگ آزادی کی تحریک ناکام ہو گئی انیس سو اٹھار ستاون کا جو گدر تھا جو جنگ آزادی کی پہلی تحریک تھی جب وہ ناکام ہو گئی تو علم بیداری کا بیڑا سر سید احمد خان نے اٹھایا انہوں نے معاشرے کے لیے قوم کے لیے درست دینے کے لیے تدریس کے لیے اور اصلاح کے لیے جو شورت ہے ان سب کو درغیب دی ان سب کو آگے بڑھنے کا پیغام دیا اور کہا کہ اس طرح کی آپ نظمیں لکھئے اس طرح کی اردو عدب کے اندر تصنیف کیجئے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں ہم قوم کی اصلاح کر سکیں قوم میں پھیلی ہوئی ناکامیاں اور قوم کے اندر جو بدکاریاں پھیلی ہوئی ہیں اسے ہم نے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے تو سر سید احمد خان کی اس ترغیب سے ان کی تحریک سے بہت سارے لوگ وابستہ ہو گئے اور انہوں نے نظمیں کہنی شروع کی انہوں نے شہر و شائری دوسری جو اصناف ہیں اس میں کرنی شروع کی کہانیاں لکھی گئیں قصے لکھے گئے داستان لکھی گئی یعنی کہ نصر اور نظم دونوں میں خوب کام کیا گیا اور اصلاح کے لیے معاشرے کے لیے کام کیا گیا اس وقت بڑوں کے لیے تو سب ہی لکھ رہے تھے لیکن بچوں کے لیے لکھنے والے بہت کم تھے جب بچوں کے لیے صحیح طریقے کی اصلاحی اور درسی کتابیں نہیں ملیں نظمیں نہیں ملیں تو یہ بیڑا اٹھایا اسمائن میرٹھی نے مولانا محمد حسین آزاد نے اور الطاف حسین حالی نے ان تینوں نے ملکے بچوں کے لیے بہت خوبصورت نظمیں تخلیق کی اور آپ کی نظریں جو اسمائیل میرٹھی نے نظمیں لکھی ہیں وہ نظمیں اسی وقت نہیں آج بھی درس و تدریس کے لیے کام میں لی جاتی ہیں تو اصلاح کی آپ کے نیت تھی جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کر سکے اور بچوں کی تعلیم و تربیت آسانی سے ان نظموں کے ذریعے ہو سکے تو یہ سے تھے اسمائیل میرٹھی ان کا ہم تعریف فاصل کریں گے شروع کرتے ہیں ہم دیکھئے محمد اسمائیل آپ کا نام تھا اور اسمائیل ہی تخلص تھا محمد اسمائیل نام اور اسمائیل ہی تخلص اور میرٹ میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ میرٹھی کہلائے میرٹ سے مناسبت کی وجہ سے نظمت کی وجہ سے آپ کو میرٹھی کہا گیا اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر مکمل کی میرٹ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی عالی تعلیم حاصل کی انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا آپ نے اور قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا آپ بہت اچھے عالم تھے انگریزی کے بہت اچھے جانکار تھے انجینئرنگ کی پڑھائی اپنے پاس کی انجینئر بن کے چاہتے تو اپنی زندگی بہ آسانی گزارتے کوئی معاشر کی دکت نہیں آتی بہت بڑا کام تھا انجینئرنگ اس سے کرنا انجینئرنگ آپ نے پاس کر لی لیکن آپ انجینئر نہیں بنے آپ نے بچوں کے درس و ددریز کو ترجیح دی آپ نے معلمی کے پیشے کو ترجیح دی اور انجینئرنگ ترک کر کے درس و ددریز سے کام آپ نے شروع کر دیا اور درس و ددریز بھی بچوں کی اصلاح کے لیے جس سے قوم کی اصلاح ہو سکے اپنے اہد کے اہم شائروں مثلا انحالی اور شبلی کی طرح مولوی سمائل میرٹی نے بھی اپنی شائری کو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنایا اس وقت کے بڑے شوران کے ساتھ کون تھے عطاف حسین حالی تھے اور شبلی نمانی بھی ان کے ساتھ تھے تو انہی کے ساتھ آپ نے رہتے ہوئے جس طرح کی نظمیں یہ لکھ رہے تھے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی تو آپ نے دونوں میدانوں کو اپنا کار بنایا اور دونوں طرح کی نظمیں لکھنی شروع کی بچوں کے لیے بھی آپ نے لکھی ہیں اور بڑوں کے لیے بھی آپ نے لکھی ہیں انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکے آپ کی زبان سادہ اور سلیس تھی سلیس کسی کہتے ہیں اتنی آسانی سے بول دیا جائے کہ بولنے کے اندر زبان بھی لڑکھڑائے نہیں اردو میں یا دوسری زبانوں میں کئی ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر زبان کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے زبان کے اندر گھوماوں فراہ ہوتے ہیں پیچ ڈالنے پڑتے ہیں تب جا کے ان الفاظوں کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو پاتی ہے لیکن اسمائل میری ٹھیکی جو نظمیں ہیں اس میں آپ کو ایسے الفاظ بہت کم ملیں گے سادہ الفاظ ملیں گے آسان الفاظ ملیں گے سلیس الفاظ آپ کو ان زبانوں ملیں گے اور اخلاقی موضوعات آپ اس طرح سے شامل کرتے تھے کہ بچوں کی تعلیم تو ہو رہی ہے ساتھ ہی اخلاقی تربیت بھی بچوں کی ہو جاتی تھی بچوں کو زندگی گزارنے کے جو میار ہیں ان کے بارے میں بھی بتا چل جاتا تھا کہ زندگی کس طرح سے گزر بسر کرنی ہے کس طرح سے اخلاقی درست دینا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں آپ کو ان نظموں کے ذریعے ہو جاتی تھی تو اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے پلوے جاتا تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی آپ کی ان نظموں کے ذریعے ہو جاتی تھی اسماعیل میریٹی نے ایسی کئی نظمیں لکھی ہیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں اور ہر اہد میں ان کے محنوگت مانویت اور افادیت مانویت ان کی اہمیت ان کی وقت ہر دور میں ان کی جو نظمیں ہیں ان کو مانا گیا ہے ان کی مانیت بھی برقرار ہے ان کی اہمیت بھی برقرار ہے اور ان کی افادیت یعنی ہر دور کے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں افادیت برقرار رہی ہے اسماعیل میریٹی کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے آپ کا جو کلام ہے وہ کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہوا ہے تو یہ تھی بچوں اسماعیل میرے ٹھیک کے حوالے سے مختصر معلومات جو ہم نے حاصل کی ہے یہ سبق کا پہلا حصہ ہے جو مکمل ہو گیا ہے دوسرے حصے کے ساتھ جو نظم ہے آب زلال میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ